ادالتی صلاحات پر حکومتی کوششیں رائیں گا مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت بنانی کی تجویز مسترد کر دی بینچ تشکیل دینے کا مشورہ سینیٹر کامران مرتزہ کہتے ہیں پپس پارٹی اور جے ای و آئی کے ڈراف میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے ترجمان شیئرمند پپس پارٹی مرتزہ وحاب کا کہنا ہے کہ ساری تفصیلات ابھی شیئر کر لیں تو آگے کی مشاورت کیسے ہوگی چیزیں اچھے انداس میں آگے بڑھ رہی ہیں مجاوزہ آئینی ترمیم پر مشاورت مکمل نہ ہو سکی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا زیلی کمیٹی بنانے پر اتفاق گزرشتہ روز اجراس میں تمام جماعتوں کی تجویز اور ڈراف پیش پی ٹی آئی نے اپنا مسوودہ بانی پی ٹی آئی کے رہائی سے مشروط کر دیا سینیٹر علی زفر کہتے ہیں حکومت کے پاس نمبرز گیم پودے نہیں یہ لوگ ڈمی کورٹ بنا رہے ہیں جے آئی بھی ان کے ساتھ امادہ نہیں ہے وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکیم وف کی ملاقات تائینی ترمیم کے معاملے پر شرائط سامنے رکھ دیں بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنانے کا مطالبہ وانچ پڑے شہروں کو میٹرو پولیٹن قرار دینے کی بھی تجویز آرٹیکل 140 میں ترمیم کے ذریعے نئی مقامی حکومتوں کے نظام کا مشورہ حکومت مات سال کے لیے منتخب کی جائے میئر کا انتخاب براہ راست ہو وفاقی وزیرت امنائی مصدق ملک کی کہا کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں ہماری خواہش ہے کہ مولانا کو ساتھ لے کر چلیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یایہ آفریدی نے بطال وقلہ اپنا لوہا منوایا آئینی ترمیم میں جلد بازی نہیں ہو سکتی آپ کو لابنگ کرنی پڑتی ہے سیاسی جماعتوں کے پاس جانا پڑتا ہے جی ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز ٹوڈے میں گفتگو مجبزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں تین رکھنی بینچ تشکیل چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ سترہ اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا جسٹس نئی مختلفان اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی بینچ پر شامل کراچی میں آج سے سترہ اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ جلسے جلوس ریلیوں اور احتجاج پر پابندی آئی نوٹفیکیشن جاری آئی جس نے عمل امان کی صورتحال کے پیشے ریزر پابندی کی درخواست کی تھی احتجاجی جلسوں سے عوام کو مشکلات درپیش آ سکتی ہیں کمیشنر کراچی کا مراسل جاری چنگھائی تاون تنظیم کا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر تک پاکستان نے شیڈیول چین اور روس سمیتات ممالک کے سربراہان اور دو ممالک کے وزراء خارجہ کی سطح پر نمائندگی ہوگی اقوانستان اجلاس میں شامل نہیں ہوگا چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان کے وزراء آزم شرکت کریں گے ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزراء خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے پاکستان کی تباہی کے سامان جو ہے عمران خان نے محیع کی یہ نو مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں نو مئی ہوئی اس کے بعد جو ہے یہ یلغار ہوئی کے پیچھے 15 اکتوبر کو تحریک انصاف کا احتجاج کا اعلان حکومت کا ڈیچ آف پر یلغار روکنے کا فیصلہ وسیر دفاع کہتے ہیں پی ٹی آئی دشمن ایجنڈے پر گامزان ادلیہ بانی پی ٹی آئی کی سہولتکار بن گئی کیا ادلیہ اور اداروں کو نظر نہیں آ رہا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو 15 اکتوبر کے احتجاج کا نوٹس دینا چاہیے ریاست احتجاج روکنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ استعمال کرے گی سیہونی فوج کی لبنان میں وحشی آنا بمباری مزید 60 شہریوں کو شہید اور 168 زد کو زکمی کر دیا تباتیہ میں تین منزلہ امارت ملبے کا ڈھیر بازوریہ زقین اور سیدون میں سب سے جاری حملوں میں مزید پانچ شہری شہید سیہونی بمباری سے لبنانی فوج کے دو اہلکار جان سے گئے اقوام متحدہ کی امن فوج کے دو اہلکار بھی زکمی حسب اللہ نے اسرائیل پر سو سے زائد مزائل داغ دیئے تلہ بید میں سائرن بج اٹھے غزہ میں سیہونی درندگی 24 گھنٹوں میں 56 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا جوالیہ میں اسرائیلی حملوں میں خواتین اور معصوم بچوں سمیت 22 فلسطینی جان سے گئے سیہونی فوج نے فلسطینیوں کو جوالیہ سے انقلاقہ حکم جاری کر دیا غزہ سٹی میں بھی سیہونی فوج نے بم برسا دیا تین فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 42,175 ہو گئی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر لبنان کے مقتصر دورے پر بیروت پہنچ گئے محمد باقر کالباف کی لبنانی وزیراعظم نجیب مکاتی سے ملاقات کہا ہمیشہ کی طرح ہر مشکل حالات میں لبنان کے عوام حکومت اور مضاہمت کے ساتھ کھڑے ہیں پاک سعودی عرب بائی لیٹرل ڈیفینس انڈسٹریل فارم کا ساتھویں اجلاس پاکستان کی تینوں مسلحہ آفاج کے وفت کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف لیٹرنٹ جنرل محمد عویز دستگیر نے کی سعودی عرب کی طرف سے اجلاس کی قیادت محمد وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ التیبی نے کی پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی سنتی تعاون فورسز کے مستقل بنیادوں پر استعداد کا کار بڑھانے پر اتفاق امریکہ میں صدارتی انتخاب کی دور جاری صرف تین ہفتے باقی رہ کے جنوبی ریاستوں میں طوفان سے بدترین صورتحاق دو طوفانوں نے انفرسٹرکچر کو تہس نحس کر دیا انتخابی امریکہ پولنگ کے جگہوں کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگانے میں وقت لگے گا تبہہ شدہ دھانچوں نے حکام کے لیے انتخابات کا منصفانہ انعقاد مشکل بنا دیا سابق کوچ میں کی آرثر کہتے ہیں میڈیا پر کی گئی منفی باتیں اور ایجنڈیں قومی ٹیم کے حق میں بہتر نہیں بعض احلاحیت کرکٹرز اور اہلقار قرار ہیں پاکستانی کھلاریوں کو مستقل وزاجی مناسب ماحول اور بہتر انتظامی اٹھانچہ دیا جائے سوشل میڈیا پر خیالات کا اظہار موسیقی